اور چیئر پرسن چائل پروٹیکشن ویل فیر بیورو سبا صادق کی محمد عیش کے گھر آمد سبا صادق کی محمد عیش کے حیلی خانہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے بچے کی طبیعی اور آنونی چارہ جو ہی کرنا چاہتے ہیں ایسا کہنا تھا اس موقع پر سبا صادق کا آپ یہ مناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جو کیمرے کی آنکھ نے اکس بند کیے جب سبا صادق پہنچی محمد عیش کے حیلی خانہ سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہیمانہ تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی مزید ہم بات کریں گے ہماری نمائندہ سادق خان سے سادق مزید بتائی گا سبا صادق کا کیا کہنا تھا جی بالکل فضا اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انسانیت بھی اس واقعے پر شرمندہ ہے کیونکہ کسی کے ساتھ اس طرح کا بہیوئر اور کسی کی زندگی کو اس طرح سے ضائع کر دینا انسانیت کی شرمندگی کا بیس بنتا ہے آج اگر ہم محمد عیش کی بات کریں تو وہ تو چار پائی پر ہے اہل خانہ جو ہیں وہ عذیہ سے گزر رہے ہیں چائل پروڈکشن ان ویل فی بیورو کی جو چیئر پرسن سبا صادق یہاں پہنچی ہیں انہوں نے نوٹس لیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بچے کو اپنے ساتھ چائل بیورو میں لے کر جائیں اور اس کے جتنی بھی قانونی اور طبی معاملت ہو سکتی ہے ہم کریں جبکہ اہل خانہ سے بات ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے اور حکومت اور جتنے بھی ادارے اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ بچے کو ان کے گھر کی دہلیز پر طبی اور قانونی جو ہے معاملت فراہم کریں تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر صورتحال اگر گھر والن کی ہم بات کرتے ہیں اور اہل علاقہ کی ہم بات کرتے ہیں تو کافی زیادہ غصہ پایا جاتا ہے غم پایا جاتا ہے کہ ہم پر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے بچوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے بعد جب ایسی کاروائیاں ہو جاتی ہیں ایسی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد حکومت کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جو ہے نوٹس لے لیا جاتا ہے لیکن اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا کیا واقعی اس کے بینائی واپس آ سکے گی کیا وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکے گا اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں جو اس طرح کے انسانیت سو جو سلوک کرتے ہیں کیا ان کو واقعی سزا ملے گی تو اہل خانہ اور پورا علاقہ جو ہے وہ غم کی گھڑی میں ان کا یہی کہنا ہے کہ بچے کو انصاف راہم کیا جائے بچے کے گھر والوں کا انصاف راہم کیا جائے تاکہ ملزمان جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ قانون جو ہے واقعی کوئی کام کر رہا ہے تو فیضہ آج ہم نے دیکھا کہ چائلڈ بیرو کی ٹیم یہاں پر پہنچی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو اپنی تحویل میں لے کر ان کا علاج ملجا کروایا جائے اور ہر طرح کی جو مدد ہے وہ فراہم کی جائے گی سابہ صادق نے یہی کہا ہے کہ وزیرالہ نے ٹیم تشکیل دے دی ہے اور بچے کو ہر طرح کی قانونی کاروائی بھی فراہم کریں گے اور بچے کو انصاف فراہم کریں گے جی سادق خان بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے